اور حضرت جی یہ میں سچی بات یہ ابو بیٹھے ہو یہ جو بچے قرآن نہیں نہ کھول رہے پہلی گلتی میری ہے بچے حضرت جی سب سے پہلے جسے متاثر ہوتا ہے وہ اس کے باپ کی ذات ہے حضرت جی بچے کا سب سے پہلے جو آئیڈیل ہوتا ہے نا اس کا والد ہوتا ہے جسے سب سے پہلے وہ انسپائر ہوتا ہے متاثر ہوتا ہے وہ اس کا والد ہوتا ہے جس کی وہ کاپی کرتا ہے جس کی کاپی کرنے کو اس کا دل کرتا ہے لیکن عزرہ جی میں اب اس پہ کیا لفظ بولوں میرے بچے نے کبھی میرے ہاتھ میں قرآن دیکھا ہی نہیں اس نے جب بھی دیکھا میرے ہاتھ میں انہیں کیا پتہ نہیں کی وہ آلہ قسم دی شاہوے نہ امی چھڑ دی اتنا ہی ابو چھڑ دا ہے پھر انہیں بھی پڑھ لے اور آج لوگ ہم سے دھام کروانے آتے ہیں اے عزرہ جی دھام کرو موبائل نہیں چھڑ منمکی دام کروانے یہ ہمارا کچھ میں نے اس کو قرآن پکڑ کے دکھایا ہی نہیں کبھی اس نے میرے ہاتھ میں کبھی قرآن کبھی قرآن پڑھتے ہوئے سسکیاں کبھی قرآن پڑھتے ہوئے میری آنکھوں کا نم ہونا یہ منظر میرے بیٹے کو کبھی نصیب ہی نہیں ہوا گیا کہ بحیثیت باق میں قرآن سے اتنا پیار کرتا کہ دیکھ دیکھ کے میرے بچے کو بھی قرآن سے عشق ہو جاتا ہے کیا کوئی چیز ہے میرے بو چھوڑتے ہی نہیں اور دیکھتا کہ ہوں جب میرے بو قرآن کھولتے ہیں میرے بو کی آنکھوں سے آن سو جاری ہو جاتے ہیں میرے بیٹے نے کبھی مجھے مسلح پہ دیکھا ہی نہیں یہ حضرت یہ ان کا قصور نہیں ہے یہ میرا قصور ہے اقبال نے کہا نہیں تھا شکایت ہے مجھے یا رب خدا بندانے مکتب سے سبق ان شاہی بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا شکاہی کچھ نہیں ان کو دے جویں دے آپی دنیا دا رہے نا نویوں جو دے بناانڈے دیں انہ دے اندر بھی حضرت دوئی شہمہ ٹھوکی ہیں نوکری تو چھوکری صحیح بات ہے دوئی کوئی مقصد کوئی دین کوئی مبدت اہلِ بیعت کوئی صحابہ علیہم مردوان سے وفا جو میں دے آپی دنیا دار انہ نوی بناانڈے دیں لیکن کیا ہے یہ دیکھو جی کیسے کیسے کام ہوا بابا صاحب کی والدہ فرید نماز پڑھنی ہے فرید بچے تھے اما کیا ملے گا نماز پڑھنی کہا فرید جب تو نماز پڑھ کے مسلحہ اٹھائے گا تو دیکھ شکر کے پڑھیاں ملے گی اس وقت کی چوکلیٹ اس وقت کی چوکلیٹ آپ کو یاد ہے نا یہ اب کینڈیز یا چوکلیٹیں عام ہوئی ہیں بچپن میں حضرت تو ڈبے جو چین نہیں کٹ کے کھانی ہیں یہ تو اب یہ چوکلیٹس وغیرہ عام اس وقت کی چوکلیٹ حضرت جی ہونا کیا جب اما جی نے مسلحہ بچھانا نماز کے لیے ساتھ ہی پڑھیاں بھی رکھ دینا بابا سامنے نماز پڑھ کے مسلحہ اٹھانا شکر کی پڑھیا دیکھا جی ایک دن والدہ صاحبہ کہیں تشریف لے گی اور کچھ معاملات اس طرح کے بنیں کہ وہ واپس تشریف نہیں لازے نماز کا وقت آگیا پکا پتا تھا فرید مسلحہ بچھائے گا لیکن ہونا کیا ہے جب اس نے مسلحہ اٹھانا ہے تو نیچے سے شکر کی پڑھیاں نہیں نکلنی تو کہیں یہ نہ ہو میرے فرید کا اتقا ٹوٹ جائے وہ ادھر بابا فرید مسلحہ پہ اتھے مانے یہ مسلحہ پا لیا اور اس کرتی ہیں رب کریم میں نے ایک طریقے سے فرید کو تیری طرف رغب کیا جب میں نے اس کو نماز کے لیے کہا تو مجھے پوچھا کہ کیا ملے گا نماز پڑھ کے ہن جی تو میں نے کہا جب تو مسلحہ اٹھائے گا تو شکر کی پڑھیاں ملے گی تو پہلے تو پڑھیا میں رکھتی رہی لیکن آج میں وہاں موجود نہیں آج جب فرید مسلحہ اٹھائے گا تو نیچے سے پڑھیاں نہیں نکلے گی کہیں میرے فرید کا اعتقاد نہ ٹوٹ جائے اے رب کریم آج اپنی بندی کی عزت رکھ لینا کتابوں میں لکھ ہے جب بابا صاحب نے نماز پڑھ کے مسلحہ اٹھایا تو نیچے شکر کی پڑھیاں موجود تھی اس طرح ہوں آج کچھ نہیں کوئی اب باب گھر آکے نہیں پوچھتا نماز پڑھی باب خود بے نماز اس نے کیا پوچھنا اب نہیں باب پوچھتا کہ اس نے قرآن کھولا نہیں کھولا باب خود ہی نہیں کھولتا اس لیے بھائی جتنے میٹھے ہو خدا دا واسطہ جی آو اے سوا سیدری وہ ایک گھنٹہ اور بیس منٹ اس کے دو اس کو یہ اس کے باقی تیرے رات آئی تو کیا کیا وَجَالنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتَ رات سونے کے لیے بنائیے سون وَجَالنَنَّ حَارَ مَعَشَا دن آیا تو کام انہیں دن کام کے لیے بنایا کر کام لیکن ایک گھنٹہ اور بیس منٹ اللہ کے جب تجھے بولائیں جب تجھے ہمارے گھر سے یہ آواز آئے اللہ اکبر اللہ اکبر بس جیسے یہ آواز آئے چھوڑ دینا سارا کچھ اور تیاری کرنا ہمارے گھر آئے جیسے یہ آواز آئے لیکن اظر یہ آواز آ آ کے آ گئی ہے مسجدیں خالی اوہی پانچھے سات دس بارہ تیرہ چودہ نماز پورے دا پورا پنڈ بے نماز بغیر کسے وجہ تو بھائی تم وجہ سے نہیں چھوڑ سکتے یہ آج میں سیالکوٹ ہوں کل میں نے جھنگ جانا ہے اتھے جا کے ماف نہیں دو سو نوے کلومیٹر ہے سیالکوٹ سے جھنگ لیکن نماز اتھے بھی جا کے یہ انگلینڈ گیا حضرت پانچ چھ ہزار کلومیٹر ہے اتھے ہی ماف کوئی نہیں ساری ہیں پڑھیں دوکار بیٹھے ہی نہیں پڑھنے جنگ میں نہیں ماب بیماری میں نہیں ماب بھوزو کر کے نہیں پڑھ سکتا تو یموں کر کے پڑھنا ہے کڑاؤ کے نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کے پڑھ نہیں ہے بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا ہی چاروں سے پڑھنے جو اتنی ضروری ہے تو بغیر وجہ کے نہیں پڑھ رہا اور وجہ بھی کوئی نہیں جی اس لئے بھائی پھر انشاءاللہ اللہ کوئی موقع لائے اس لئے جتنے بھتر بچے بیٹھے ہو نماز پڑھو بٹھا بروز قیامت سب سے پہلا سمال نواز کون ہے دس میرا ایک کینٹا ویمنٹ کیوں نہیں دیتے میں حالانکہ دابوں میں کچھ ایسا نہیں لکھا میں بات کا مفہوم بیان کر رہا سب سے پہلا چلے میں ایک اور سوال کرنے لگا ہوں مجھے پتہ ہے ادھر بھی جو جواب میں کوئی اگر اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہوئے اگر کوئی ایک بندہ حضرت اس مجمع میں ایسا بیٹھا ہے جس کو کہیں سے کوئی دعوت نام آیا ہو کوئی شادی کارڈ کوئی منگنی کوئی ولیمہ کوئی اکیقہ کوئی دہاڑے کوئی سگن کوئی وجہ بھی کوئی نہیں تھی نرازگی بھی کوئی نہیں تھی پھر بھی نہیں گئے کوئی ہے بندہ تو ذرا اٹھ کے مجھے اپنی زیارت تو کروا ہو پاکستان پھر لطا جہ میں منون جہ لبا کو بلکہ یہاں تک ہم کرتے ہیں اگر دو بیا کٹھے آ جاننا تکی کرانگے ورن پاوانگے اوہ تسی او در جاؤ تسی او در جا کرتے نہیں اگر کوئی اس طرح کی حالت بن جائے کہ نہیں ایک بندہ لازم پیجھیں گے کیا کہا کہ اوہ کارڈ آیا ہے کارڈ میں کہتا ہوں بندے تیرا ایمان اتنا کمزور ہو گیا اور تجھے جو بندہ کارڈ پیجے تجھے جو بندہ پیغام بھیجے اپنے گھر آنے کا وہ تو تجھے یاد ہے لیکن جو اللہ کے گھر سے روز تجھے پانچ بار پیغام آ رہا ہے وہ نہیں تجھے یاد کوئی بھی کوئی وجہ تو بتاؤ بھائی کوئی بندہ اٹھو حضرت جو کسی دعوت نامے پہ نراضگی کوئی نہیں بیمار نہیں ہوا ایشو کوئی نہیں بنا بھائی فیصلہ بار جانا پڑے فیصلہ بار جائیں گے کیری ڈپا رنڈ پہ کروائیں گے اپی ویرنڈ پہ کروائیں گے ویڈ فیملی جائیں گے اے تھے کوئی کیری ڈپا نہیں کوئی اے پی وی نہیں حضرت تیرے محلے میں گھر ہے اللہ کا پھر روتے کیوں ہو ابھی تو پتر جتنے نوجوان خدا کی قسم ہے یہ صرف نبی پاک علیہ السلام کی نسبت مبارکہ کا فیض ہے ساڑھیاں پوٹیاں نہیں وگڑی آئیے حضرت ہی کہہ رہا ہوں آپ یہ صرف نبی پاک علیہ السلام کے نام مبارک کی برکت ہے ہم پہ پتھر نہیں برسے زمین میں نہیں دھنسائے گئے علماء بیٹھے ہیں کھولو قرآن پاک اوے وہ کون سا گناہ رہ گیا جو ہم نے نہیں کیا ایسے ایسے گھنونے گناہ بھی فون میں ہم تک آتے ہیں مجھے بتاتے شرم آئے حضرت دھر جاتے ہیں زندہ کی طرح ہم سارے پھر وہی قرآن کی آیاء مبارکہ یاد آجاتی وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَفِي تو 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 کون ہے اتنا ہے تجھے اللہ بلائے تو آئے نہ تجھے آکے ایک سپاٹا کہہ جائے کہ تجھے آج مہتر تھانے میں ایسے چھو نے بلائے میں دیکھتا ہوں تو پہنچتا کہ نہیں تو والدہ کوئی ایسے چھو جاتا بھی نہیں سمجھتا لیکن کیا ہے پتر سڑھیاں رسیاں دراز کر چھڑھی آنے ٹھیک ہے بندی آ اِنَّا لِلَّهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ آنا تے سڑھے کو لیا نا فیر گل کریں گے پوچھیں گے دس بندے چوبیس گھنٹے دیئے بائیس گھنٹے چالیس منٹ تیرے تھے ایک گھنٹہ بیس منٹ تجھے کہا تھا تُنہیں ہمیں دینے ہیں کیوں نہیں دیئے بائلی بات ہی تو جروع ہونی ہے باقی باتیں تو بعد میں آئیں گی بات ہی تو جروع ہونی ہے دس پورا کھاتا کھولا جانا ہے یاو ما تو بلا سرائر وہ فلان ویا شادی فیصلہ بات تھی گیا توں وہ فلان شادی اسلام آباد تھی گیا توں تیرے مولے میں ہمارا گھر دس قدم توں نے چلنے تھے ہمارے گھر میں آ جانا تھا دانگر ٹوٹ گئی تھی تیری چھالے نکلا ایسے تیرے پیروں میں شادی پہ جانے کو تیرے پاس ٹائم تھا آج نہیں اور یاد رکھو پتر یہ نہیں کہ اتھے کوئی ائر کنڈیشن والا کمرہ ہوگا جہاں میں کرسی پہ بٹھا کے پوچھا جائے گا جناب صاحب دسو آئے کیوں نہیں